اسلام علیکم فرینگ ویلکم ٹو مائی چینل وائی ٹی سٹوڈیو تو آج کی جو ہماری ویڈیو یہ ہے کہ آپ فیس بک اکاؤنٹ کو مکمل طور پر کسٹریٹ کر سکتے ہیں میں آج آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سمجھاؤں گا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر لیتے تھے اور جب دوبارہ اپنی آئیڈی اور پاسورٹ سے لاغ ان کرتے تھے تو اکاؤنٹ ایکٹیو ہوجاتا تھا مگر اس سٹیپ میں میں آپ کو فیس بک اکاؤنٹ مکمل طور پر ڈیلیٹ کرنا کا بتاؤں گا کہ وہ دوبارہ ایکٹیو نہیں ہو پائے گا چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آ کے میرے چینل کو سبکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تاکہ نئی آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں تو چلیں آ چکے ہیں ہم یہاں موبائل سکرین پر سب سے پہلے تو آپ کو اپنا فیس بک کا جو اپ ہے وہ اپن کرنا ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے میں کر لیتا ہوں تو جیسے ہی آپ کا فیس بک کا اپ اپن ہو جائے گا تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہ تین جو تین کے بنے ہوئے ہیں ان پہ آپ نے کر لینا کلک اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے فیس بک کی سیٹنگز کے اوپر جو یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں سیٹنگ کے اوپر آپ کلک کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیچے نیچے آپ دیکھیں گے آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک تو چوتھے نمبر پہ آپ کاؤنٹ اونرشپ اور کنٹرول کا آپشن دیکھ رہے ہیں ان پہ کلک کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ جو تیسرے نمبر پہ جو آپ دوسرے نمبر پہ جو آپشن ہے ڈی ایکٹیویٹ اینڈ ڈیلیٹیشن کا جو آپشن ہے اس پہ کلک کر لینا ہے آپ نے تو دوسرے نمبر پہ پڑا ہوا ڈیلیٹ اکاؤنٹ پہلے پہ ڈی ایکٹیو آپ نے دوسرے پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کنٹی نیوٹ کر لیں گے تو کچھ دیر میں اوپن ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ فیس بک کے ساتھ ساتھ آپ کی مسینجر کی بھی جو آئی ڈی لاغن ہوگی وہ لاغ آؤٹ ہو جائے گی ڈیلیٹ اکاؤنٹ پہ آپ کلک کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کا مانگ رہا ہے پاسورٹ تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ کا پاسورٹ یہاں پر انٹر کر دینا ہے تو یہاں دیکھیں پیسورٹ انٹر کرنے کے بعد ڈیلیٹ اکاؤنٹ کو آپشن ہے تو دوسرے میں ایک اور بات آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ تیس دن کے بعد ڈیلیٹ ہوگا اگر آپ نے تیس دن اکاؤنٹ کو دوبارہ لاغن نہ کیا تو اکاؤنٹ مکمل طور پر ڈیلیٹ ہو جائے گا اسام نے یہ بتا رہا ہے کہ تیس دن کا پروسیجر ہے اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا یہاں پہ ڈیلیٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دیں اور آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ